روز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستوں میرا نام حمد اسٹین سنہ اور میں آج آپ کے لئے اصحابی کاف ایک شاندار سا واقع لے گئے ہیں اصحابی کاف کے شہر کا نام افسوس اور بادشاہ دکیانوس تھا وہ لوگوں کو گتوں کی پوجہ پر مجبور کرتا تھا اور جو پوجہ نہ کرتا مارا جاتا اصحابی کاف ایک خدا کی عبادت کرنے والا تھے ایک دن وہ شکار کے باہنے سے باہن نکلے ایک ترواحے کو ساتھ ملانا چاہا مگر وہ ان کے کہنے میں نہ آیا لیکن اس کا کتا قطمیر ان کے ساتھ ہو گیا جب بادشاہ پہنچے بھاگنے کی خبر ہوئی تو اس نے ان کا پیچھا کیا تو خوف کے مارے وہ ایک پہاں کی کھوپ میں جا چکے اور ان کی زبان سے نکلا حسبن اللہ و نعم الوکیل پہاں کی کھوپ میں اللہ نے ان پر نین کو غالب کر دیا اور کتا غارب کے باہر پہاں پھلا کر بیٹھا رہا کیونکہ یہ لوگ خوف میں چھپے اس لیے ان کو اصحابِ قحف کہتے ہیں جب وزیر نے غار کے باہر سے پکارا اور اندر سے آواز نہ آئی تو اس نے بادشاہ کہا کہ سب تیرے خوف سے مار گئے ہیں یہ سن کر دکیہ نوس بہت خوش ہوا اور حکم دیا کہ ان کے نام اور نصب کے ساتھ ایک تختی پر لکھ کر غار کے باہر لٹکا ہوئے اس لیے ان کو اصحابِ رکیم بھی کہتے ہیں یہ لوگ غار میں تین سو نو برستق سوتے رہے جب اٹھے اور دروازہ بند پایا تو بہت پرشان ہوئے ان میں سے کچھ لوگوں نے اپنی نیکیوں کو یاد کیا اور اللہ کے حکم سے دروازہ کھل گئے پھر مشرع ہوا کہ ایک شکل